نمسکار نیوز ٹیٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں کندن جبیار تمام اہم خبریں اتر پردیش اترکن کی جوڑی وی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے فٹا فٹا انداز مندیش دنیا اور پردیش جوڑی وی کچھ اہم خبروں پر ایک نظر ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے ایران نے بغداد میں امریکی سینیٹ کانو پر دو راکٹ داگے اسی کے ساتھ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اپنے جنرل کی موت کا بدلہ لے گا اور امریکہ کو چھوڑینے والا نہیں ہے ادھر امریکہ نے بھی یہ ساب کر دیا ہے کہ وہ چپ نہیں رہنے والا ہے تہران میں ایرانی جنرل سلیمانی کے انتم ودائی کی تصویریں سابنیائی جنرل سلیمانی کے انتم سنسکار میں ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ امری امریکی عملے میں مانے گئے جنرل قاسم سلیمانی کو نم آنکھوں سے دی گئی ودائی ایران کی سڑکوں پر سلیمانی کے انتم سنسکار میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ امری سلیمانی کی موت اس وقت ہوئی جب ان کا کافلہ بغداد ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوا تھا ائرپورٹ کے پاس امریکہ نے تین راکیٹ ایک ڈرون کی مدد سے داگے جس کے بعد وہاں زوردار دھماکہ ہوا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ سلیمانی کے شریر کے ٹکڑے ہو گئے امریکہ کے خلاف اب ایران نے بھی کھولا ہے مورچہ امریکی فوج کو ہٹانے کے لیے بولایا سنسد کا وشیش ست آسٹریلیا کے جنگلوں میں بھیشوڑ آگ سے پریورڑ کو خطرہ آگ کی وجہ سے تاپمان میں ہوا اضافہ بھیشوڑ گرمی سے لوگوں کی بڑی پریشانی کینیا میں لامو کاؤنٹی میں امریکی آرمی بیس پر آتنکی حملہ حملے کے ذمہ داری علشباب نام کے آتنکی سنگٹھن علی ہے روس کے وائیے بودھا بے برف سے جم چکا تھا رویوار کو اچانک برف پگھلنے پر پہتہالیس کارے برفیلی پانی میں سما گئی کارے پانی میں قریب ساتھ فیت تک دھو گئی تین میں باری برف باری کے بیچ سویمنگ کامپیٹیشن روس، میلاروس اور امریکہ کے پرتبھاگیوں نے کی تیرہ کی شونے سے مائنس پینٹیس نگری تک پہنچ جاتا ہے پارا امریکہ کے پیلسنوینیا میں دردناک حادثہ یہاں ٹرن پائک کے پاس ایک ٹور بس، ٹرک اور کئی کاروں کی بھڑنت ہو گئی حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ساٹھ لوگ آئے ہوئے ہیں ویشاکہ پٹنم کے گجو آکا میں گیرج میں مرمت کے لیے آئی بس میں آگ لگ گئی فار برگیٹ نے آگ پر پایا کابو حادثے میں کوئی ہتھا ہاتھ نہیں آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں آندرپردیش کے شریقہ کولب میں سڑک حادثے کے بعد ایک بس میں آگ لگ گئی آگ لگنے کی گھٹنا نیشنل ہائیوے پر ہوئی جب ایک ٹورسٹ بس میں آگ لگ گئی شورٹ سرکیٹ کی چلتے بس میں آگ لگی اور بس گویور نے اس دوران سنتولن کھو دیا جس کے بعد بیچ سڑک پر ہی بس آگ کا گولہ بن گئی اتراکھن کی نینیتال میں بھاری برفباری ہوئی ہے نئے سال کی شروعات میں برفباری سے سہلانیوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں کئی علاقوں میں سہلانی برف کے بیچ مستی کرتے نظر آئے اتراکھن میں موصل و بھاک نہیں الیٹ جاری کیا ہے اگلے دو دنوں کے بھیتر اور برفباری کے آثار ہیں امانچل اور کشمیر میں بھی بھاری برفباری ہو سکتی ہے موسیقی